اسلام علیکم فرنس آج بہت ہی ٹیسٹی کھڑے مسالے والے چیکن کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے چولہ سٹارٹ کر لیں اب ایک پین رکھیں گے ہم اور اس میں میں تین سے چار یا چار سے پانچ ٹیبل سپون میں نے مسترڈ وائل لیا ہے چیکن کو بنانے کے لیے مسترڈ وائل بہت ہی اچھا رہتا ہے آپ چاہے تو اس کی جگہ پر فائن آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں کچھ گرم مسالے کھڑے مسالے لے رہی ہوں اور اس میں میں نے تیج پتہ بھی ڈال دیا چھوٹی لائچی بڑی لائچی لانگ اور دالچین ہی لیا ہے میں نے اور اسے اچھے سے ہم ہلا لیں گے پھر میں ایڈ کروں گی اس کے اندر پیاز جو کہ میں نے چار سے پانچ میڈیم سائز کے پیاز ایڈ کر دیا ہے اس میں میں نے سلائزڈ کٹ کر کے ڈالی ہے اسے آپ اچھے سے میکس کر لیں گے اسے سوٹے نہیں کرنا ہے نہ ہی اسے ریڈ کرنا ہے بس ہمیں اس میں کچھ کچھ اور ایڈ کرنا ہے انگیڈینز جو کہ ہے کالی مرچ دس سے بارہ پیس میں نے ڈال لی ہے میں اب اس کے اندر ڈالوں گی گریٹیڈ لہسون اور ادرک جو کہ میں نے دو ٹیبل سپون لیا ہے اور اسے ہم ایڈ کر لیں گے اسے ایک دردرہ سا ٹیکسٹر ہمارے چیکن کے اندر آئے گا اور وہ بہت ہی اچھا اور کرنچی ٹیسٹ دیتا ہے اب اسے ہم میکس کر لے رہے ہیں اپنے انین میں اور پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چیکن جو میں نے ایک کیجی دھول کر اور چھننے کے لیے رکھ دی تھی جس کا سارا پانی نکل چکا ہے اور اب میں اس میں کچھ پاوڈرڈ مسالے ایڈ کرنے والی ہوں یہ بہت ہی کم مسالے سے بننے والی ریسپی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے ایک ورد ضرور ٹرائ کر کر آپ دیکھیں اس کے اندر میں کشمیری لال مرش پاوڈر ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون اور زیرہ پاوڈر میں نے ڈالا ہے ہاف ٹی سپون اور اب ہم ایڈ کر دیں گے سالٹ جو کی اپنے سواد کیا نسال لیے جائے گا میں نے ون ایڈ ہاف ٹی سپون ایڈ کیا ہے اب اس کے اندر ہم سارے مسالے کو اچھے سے میکس کر لیں گے چکن میں یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے آپ ایک ورد ضرور ٹرائ کریں گے پلیز اب میں اسے ڈھک کر اچھے سے اس کا پانی چھوٹنے تک اسے ڈھک کر رکھ دے رہی ہوں تھوڑی دیر کے بعد اب ہم کھولیں گے یہ دیکھئے اس میں سے وارٹر جو ہے وہ تھوڑی بہت ریلیز ہو چکی ہے اب اس کے اندر کیونکہ وارٹر ریلیز ہو چکی ہے اسے پکنے دینا ہے ہمارے پیاج اور جو بھی گریٹیڈ لحسن ادرک ہے وہ پکیں گے اس کے لئے میں نے ہاف کلاس آف وارٹر اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اب اسے اچھے سے میکس کر دیں گے مسالوں میں اور اسے ڈھک کر لگ بھگ دس سے پندرہ منٹ کے لئے ہم پکنے دیں گے تاکہ ہمارا پیاج لحسن ادرک اور جو بھی مسالے ہیں اس کا سارا ٹیسٹ جو ہے وہ ہماری چیکن میں آ جائے یہ دیکھئے دس سے پندرہ منٹ کے بعد میں نے اسے کھولا ہے یہ بہت ہی اچھے سے پک رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری انین جو ہے وہ تھوڑی بہت میس بھی ہو چکی ہے اس کے اندر میں نے دو لال منٹ ایڈ کر دی آپ کو جیسا تکھا رکھنا ہے آپ رکھ سکتے ہیں بچوں کو بھی یہ بہت ہی پسند آتا ہے اب میں پھر سے اسے ڈھک کر تھوڑی دیر اور پکاؤں گی اور پھر اس کی سٹارٹ ہوگی بھونائی اسے بھوننا ہے اسی کے مسالوں میں اور یہ دیکھئے میرا جو پیاز ہے وہ گل چکا ہے اچھی طرح سے اب اسے میں دھیمے دھیمے آج پر بھونوں گی فلیم کو ہمیشہ ہم نے میڈیم فلیم پر رکھنا ہے تاکہ یہ ہمارا چکن بھی گل جائے اور ہمارے مسالے بھی اچھے سے گل جائیں اب اس کی بھونائی ہوگی بہت اچھے طریقے سے ہم نے اسے بھوننا ہے یہ دیکھئے فرنس تیل اب چاروں طرف سے ہمارا چھوٹنے لگا ہے اس کا مطلب ہماری چکن جو بہت ہی اچھے طریقے سے بھون رہی ہے اسے بہت اچھے سے چاروں طرف سے تیل چھوٹنے تک اسے بھوننا ہے ہمیں بھوننے میں ہمیں لگ بھگ دس سے پندرہ منٹ لگ گیا تھا فرنس یہ جب تک اچھے سے بھونائے گی نہیں تو اس کا ٹیسٹ اگھر کر نہیں آتا ہے اسے بہت ہی اچھے طریقے سے ہم نے بھوننا ہے تاکہ اس میں چکن جو ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی سواد کرے اور اسے ہم پراتھے روٹیاں اور پوریوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی لذیذ بن کر تیار ہوتا ہے اب میں کچھ تھوڑے سے پانی ایڈ کر رہی ہوں آپ کچھ ایسا گریوی رکھنا ہے رکھ سکتے ہیں یہ لٹ پٹا ہی اچھا لگتا ہے اور بہت ہی مزے کا ٹیسٹ دیتا ہے فرنس بہت ہی اچھا بن کر ہمارا چکن ریڈی ہوا تھا آپ بھی ٹرائ کریں پلیز اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی پلیز ہمارے چینل کو بہت ہی سپورٹ کی ضرورت ہے ہمیں سپورٹ کریں اور میرے چینل کو آگے تک بڑھائیں اسے میں نے ڈھک کر چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ اچھے سے اس میں مسالے مکس ہو جائیں اب دیکھئے ہمارا چکن بہت ہی اچھا بن کر ریڈی ہو چکا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی لگا میرے بچوں کو تو یہ بہت پسند آیا یہ دیکھیں یہ کتنا یمی لگ رہا ہے اب میں اسے ایک باول میں نکال کر آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہمارے پیسز ٹوٹے بھی نہیں اور بہت ہی اچھے سے گل کر ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے پیسز بہت ہی اچھے لگ رہے تھے کھانے میں آپ بھی ایک بر ٹرائی کریں اور ہمیں بتائیں کمنٹ میں کہ ہمارے طرح سے بنائی گئی یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی پلیز ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کریں تھانک یو آل فور وچن میرے ویڈیوز یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹیمنٹ کا تیار ہوا تھا تھانک یو